ڈیرہ بابا جمل سنگھ پنجاب یہ ان کا آپ کو دکھا دیا یہ پبلیش بائیو تھا انگریج جی میں ہے اب بھومی کا میں ساری بات کلیر کر دی انہوں نے بھومی کا سار وچن رادہ سوامی وارتک عجور سوامی جی مہاراج کے وچنوں کا سنگرہ ہے یہ وچن ست سنگوں تو تھا تتھا انے چرچاؤں کے دوران ست سنگیوں نے نوٹ کیے تھے سوامی جی مہاراج کے پرم دھام سدھارنے کے کچھ ورث بعد ان کا سنگرہ کر کے پوستک کے روپ میں چھپو آیا گیا سن انیس سو دو میں بابا جمل سنگ جی مہاراج نے سار وچن رادہ سوامی وارتک کو پہلی بار گرمکی لیپی میں چھپو آیا پرستوت پوستک اسی پرثم گرمکی سنسکرن کے انسار ہے اور اب اس کا ہندی سنسکرن پرکاسیت کیا جا رہا ہے سوامی جی مہاراج کا سب نام سیٹھ سیوڈال سنگ جی تھا آپ نے پتچیس اگست سن ٹھارہ سو ٹھارہ میں آگرہ سہر میں جنم لیا آپ کے پتا جی کا نام سیٹھ دلوالی سنگ جی تتھا ماتا جی کا نام مہا مایا جی تھا آپ کے پوروز پنجاب کے رہنے والے تھے تتھا گھر میں گروگرن صاحب کا پاٹ کیا جاتا تھا آپ کے ماتا پتا آتھرس کے پرسید سنت تلسید صاحب کے بغت تھے سوامی جی مہاراج نے پھر تلسی صاحب کی کافی سنگت کی تھی بچپن سے ہی سوامی جی مہاراج کا رجحان ادھاتم کی اور تھا آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کر سترہ ورس صورت سبد یوگ کا ابھیاز کیا آپ پہ نہ کوئی گروگنایا آپ پہ سنیا سنیا کسی ایسے ہی اور سن ٹھارہ سو اکسٹ میں بسند پنس بی کے دن کھلے طور پر عام ستسنگ اور سورت سبد یوگ کا اپدے شروع کر دیا آپ دیکھئے گا اب ہم آتے ہیں عجور سوامی جی کے وچنوں پہ یہ دیکھئے گا یہ تو بھومی کا پڑی آپا یہ رادہ سوامی دیال جی سا ہے رادہ سوامی ستا سا ہے تو یہاں انہوں نے گیتہ کی طرح ان کے سلوک بنا رہے ہیں وچن نمبر ایک وچن نمبر دو وچن نمبر تین اور آگے دیکھنا یہ ہے کھلاسہ اپدیش حضور رادہ سوامی صاحب کا یہ رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سا ہے کھلاسہ اپدیش حضور رادہ سوامی صاحب کا صاحب کا اس شیوڈیال جی نے جو ستسنگ دیا تھا اس ستسنگ کا یہ کھلاسہ ہے وچن دفعہ ایک اور دفعہ پھر تو اس ایک میں کیا فرمایا ہے کہ صرف کام اتنا ہے کہ انسان یعنی منس اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے اور نکاس یعنی مقام ستنام اور رادہ سوامی میں یہاں ستنام کو یہ مقام بول رہے ہیں ستان بول رہے ہیں اور رادہ سوامی کو بھی ستان بول رہے ہیں پہنچاوے بیس چودہ نمبر پریشت پہ آگے دیکھیں تیرہ چودہ ہم پڑھ رہے ہیں تیسری وچن میں کیا کہا ہے کہ جتنے بھی آجاریے اور ماتمہ اور آتار پیغامبر ہر ایک مجمع ہوئے ہیں وہ سب اپنے بیاس کے زور سے انترک طرف مقام اصلی کے جلے اب کوئی تو شرف سنت منجل پانچمی پہ پانچمی یعنی ستنام پہ پانچمی منجل ستنام پہ یعنی ستان ہے ستنام اور برلے سنت منجل آٹھمی یعنی رادہ سوامی تک پہنچے پد تک پہنچے ٹھیک ہے اب چوتھا وچن دیکھو چوتھی دفعہ بھاگ پریشت نمبر پندرہ پہ اب سمجھنا چاہیے ستنام کا مقام ہے یہاں ستنام کو ستان کہہ رہے تھے وچن نمبر ایک میں اور تین میں اب چار میں کیا کہہ رہے ہیں ستنام کا ستان ہے ستنام کا مقام ہے کہ جس کو یعنی ستنام کی سار شبد اور ست سبد اور ستنام اور ست پرس کر کے بیان کیا ہے اس ستنام کو کس کس اپما سے نام سے جانا جاتا ہے ست لوک بھی ستنام کو کہہ ہیں سچھکھنڈ بھی ستنام کو کہتے ہیں سار سبد بھی ستنام کو ست سبد بھی ستنام کو ستنام بھی ستنام کو ست پرس بھی ستنام کو بیان کرتے ہیں اب پونی آتماؤ اب آنسی آتی ہے اس داس کو اور یہ پرمدنی کی پدویر پہنچ گئے منجل پہ یہ تب بکیم بیٹھا تھا بہت مینہ پہنچ گیا منجل پہ اب یہ گتت زوٹھا گیا اردھان کہاں لاؤ یہ باد بدا چطرائی ست نام کا انہوں پتہ نہیں کیا ہے ست نام دو اکھر کا نام ہوتا ہے یہ دیکھئے گا سنت مت پرکاس بھاگ نمبر چار اور یہ سری ساون سنگ جی جو جیمل سنگ جی کے سیدھے سستے ان کے اپدیسوں کا سنگرہ ہے عزور مہارا ساون جی سنگ جی کے سچوں کا سنگرہ سنت مت پرکاس بھاگ نمبر چار یہ سنت مت پرکاس بھاگ چار عزور مہارا ساون سنگ جی دیکھا اور یہ کہاں سے چھپا ہے پرکاسک ہے سیوہ سنگ سیکریٹری رہا سوامی ست سنگ بیاس ڈیرہ بابا جیمل سنگ جلا پنجاب جلا پنجاب جلا پنجاب مدرک ہے سرتاج پرنٹنگ پریس ٹانڈا روڈ جو سی سٹیٹ جالندر ہے اب اس میں دیکھئے گا یہ پریش دو سو ایک سٹ پر سنت مت پرکاس بھاگ چار ساون سنگ جی کیا کہہ رہے ہیں اکثر روپ نرگتی چالی چھوڑھ دیا اب دیش دیوانہ یڈ کی عمروانی ہے ان کے سنتائیوانی ہے اس کو کھوڑا پھرا گئے یہ سنسار سر ہے سر ناسوان ہے اور جوỗ اکثر ہے وہ brhm ہے ابھیناسی کو یہ brhm کو ابھیناسی کہہ رہے ہیں یہ سنسار شر ہے سER بانے ناسوان اور جو اکثر ہے جو ناسوان نہیں ہے وہ ہے brhm ہے برhm کو یہ اکثر کہہ رہے ہیں اور نئی اکثر پار brhm ہے جب یہ سارا سنسار بنا ہم اس محل دنیا میں گزارہ کرنے آ رہے ہیں کنتو اب گروہ کی کرپا سے آتما اس محل کو چھوڑ کر ست لوگ کو جا رہی ہے گروگرن صاحب میں بڑے گہرے اور گپت رہ سے ہیں ایک ستھان پر آتا ہے کہ باون اکثر لوگ تربہ سب کچھو انما ہی اور اے اکھر کھر جائیں گے وہ اکھر انما نہ ہی گرنت صاحب آدی گرنت پرشت تین سو چالیس پر باون اکثر سلسکرت بحثہ کے سائد ہی کوئی ایسی بحثہ ہو جس کے باون اکثر ہوں اس سنسار کا سارا مسالہ باون اکثروں میں آ جاتا ہے پنڈ انڈ کا حال تو باون اکثروں میں آ جاتا ہے آگے دو اکثر اور ہیں جو پاربر میں ہیں یہ دو اکثر اور ہیں جو پاربر میں ہیں یہ خود بتا رہے ہیں اس کے ویشے میں گرنت صاحب میں لکھا ہے سوئی پورا گروہ کہاوے دو اکھر کا بھید بتاوے ہیں ایک چھڑاوے ایک لکھاوے تو پرانی نجھ گھر کو پاوے ہیں پھر کہتے ہیں جے تو پڑھا پندیت بین دوئی اکھر دوئی ناوہ پرنوات نانک ایک لنگائے سچ کرس جے کرسچ سماؤں آدھی گرنت پرشت گیارہ سو کہتر پر ہیں یہ لکھا ہے کہ سوئی گروہ پورا کہاوے دو اکھر کا بھید بتاوے ہیں ایک چھڑاوے ان دو اکھروں میں سے ایک چھڑاوے ایک لکھاوے تو پرانی نجھ گھر کو پاوے ہیں پھر کہتے ہیں جے تو پڑھا پندیت یہ گرنانک دیو جی کی بانی ہے دوئی اکھر دوئی ناوہ پرنوات نانک ایک لنگائے جے کرسچ سماؤں یہ دھی تو گونی ہو گانی ہو یہ دھی تم گونی ہو گانی ہو تو وے اکھر بتاؤ وے اکھر پار برمہ ہے ایک اکھر نے دنیا بنائی اور ایک نے ست لوک بنایا اور یہی کبیر صاحب جی کہتے ہیں کہہ کبیر اکھر دوئی بھاک ہے بھاک اور ہوئے گا خسم تلے گا راک یہ بھی آدھی گروہ گرنساہ میں لکھے ہیں پرش 339 پہ ہے کہہ کبیر صاحب کی وعنی ہے اس میں یہ بھی سپرمان دیا ہے کہہ کبیر اکھر دوئی بھاک ہوئے گا خسم تلے گا راک گروہ نانک جی صاحب جی کہتے ہیں ایک اکھر حریمن وسانانک ہوت نحال یعنی دو اکھروں سے آگے پھر ایک اکثر اور ہے آدھی نام جس کو کہتے ہیں یہ تو سنتوں کی وعنی ہے جو سرشت سب بتا رہی ہیں ایک ستان پر پھر گروہ گروہ گرنساہیب کہتے ہیں کہ بید کتیب سمرت سب ساست ان پڑھیا مکت نہ ہوئی اور ایک اکھر جو گرمک جا پہے تیس کی نرمن ہوئی آدھی گرنساہیب پرشت سات سو سنتاریس پہ اب وہاں تو یہ انواد کرتا کہہ رہے ہیں سامن سنگ جی کہ وہ تو پار برمہ ہے وہ اکثر یہاں کونیا اور یہاں گروہ گرنساہیب میں یہ سچا پرمان ہے کہ وہ اکھر ہے ایک اکھر جو گرمک جا پہے وہ تو جاپ کرن کا ہے ایک اکھر کیونکہ دو اکھر یہ ستنام ہے اور ایک اکھر یہ سارنام ہے یہ سارے جاپ پر کرنکے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں ملے گے وہ تو آگر ملیں گے مرے پات سے بہت بنے پات سے ملیں گے وہ اکثر آپ کے اندر ہے یوں تک کہیں جاپ کرنا ہے اور یہ انواد کر رہے ہیں سامنہ سنگ جی کہ وہ اکھر آپ کے اندر ہے اور پار برمہ جا کے ملے گا مرے پات سے ملے گا اور تم نے نام یہ ہے دھرم ہمارا دھرم نہیں یہ جاتی ہماری عدت نہیں یہ دیس ہمارا دیس نہیں ہمارا دیس سچکند ہے ہماری جاتی ستنام ہے لے بھائی اس نے ایک نیا اور بتا دیا ستنام کی ڈیفینیشن میں ہماری جاتی ستنام ہے یہاں کسر رہی تھی اور ہمارا دھرم ست پرش ہے ارے واہ جہبندی چھوڑ کی ست پرش تھا ہمارا مالک ہے دھرم کے ویہا یہ ہے پرائی دیس چھوڑ کر آتما اپنے دیس کو جا رہی ہے اب آتما اس پرانے محل کو آگے دیکھو اب آتما اس پرانے محل کو جس کو لاکھوں جنموں مرہی چھوڑ کر ستنام کو جا رہی ہے اب ستنام کو جا رہی ہے یہ ستنام جاتی تھی اُڑا لوگ تھا پھر ست پرش تھا سچکند تھا سار سبن سارنام اور پھر یہ آتما پھر ستنام کو جا رہی ہے اب اندر سبد کے درجے ہیں دیکھ کیا کہہ رہے سامن سنگ جی اندر سبد کے درجے ہیں اوم سبد سوہم سبد اور ست سبد آتما درجے کے انسار اپنے اصلی مقصد بھاو اصلی دیش کو جا رہی ہے پنی آتمو ابھی آپ نے ان کے پاس تو وہ ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ابھی نے خود یہ بھی کہہ دیا پرماتمہ گردانک جی تو کہہ رہے ہیں کہ دو اکھر ہیں اور وہ جاپ کرن کے ہیں ایک نام تو چھڑاوگا اور ایک لکھاوگا لکھاوگا دکھاوگا اور تیسرا پرماتمہ تک پہنچاوگا اب یہ آگے انہوں نے خود لکھ بھی دیا ایک اوم سبد ہے ایک سوہم سبد ہے اور ایک ست سبد ہے پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں سوہم سبد ہم جگ میں لے آئے سار سبد ہم گپت چھپائے یہ سوہم سبد آپ کو کسی بھی سدگرنتمہ نہیں بھی لگا کبیر جی کبیر جی کی وانی سے اترکت تو انہوں نے کیا کیا ہے کبیر جی کی وانی کو چورایا ہے اور اردی کی گانٹ سے پنساری بن بیٹھے پرمیشور کی وانی میں لکھا ہے کہ بیکھوں کے لسکر پھریں یہ